رشنی یوکرین کے اوپر پہلی بار آئی سی بی ایم میزائل کا استعمال کیا ہے جس کا ڈیریکٹ آسر یوروپ ناٹو کے اوپر تو ہوگا ہی بھارت کی ایم آر ایف ایڈیل پر بھی ہوگا اب آپ کا سوال ہوگا کی ایم آر ایف ایڈیل کا رشن آئی سی بی ایم میزائل سے کیا لنک اس کے بارے میں آپ کو آگے بتاؤں گا پہلے بات کر لیتے ہیں رشنی کے دورہ یوکرین کے اوپر استعمال کی گئی آئی سی بی ایم میزائل کی کلیر وار ہیڈ لے کر حملہ کرنے میں سکش مہتی ہے اب یہ ویڈیو دیکھو کیسے رشنی اپنے ایک کھان سر نام کے ایریا سے اس میزائل کو لانچ کیا جو کی یوکرین کے کچھ ڈرپتی نام کے ایریا میں جا کر گری حملے کی یہ ویڈیو دیکھو آپ کو ایک کے بعد ایک کئی میزائلیں گرتی نظر آئیں گی اب آپ کا سوال ہوگا کی کیا یہ رشنی اتنی میزائلیں ڈاگ دی نہیں یہ ہے دوستو ایم آر ایو ٹیکنالزی انڈیا بھی باروار آئی سی وی ایم آر ایو ٹیکنالزی کا ٹیسٹ کرتا رہتا ہے اگر آپ تھوڑا سا آئی سی وی ایم نام سے ریلیٹ نہیں کر پارے تو آپ اس بات کو سمجھ لیجئے کہ بھارت کی جو اگنی فائیو اگنی سکس جب ہم ٹیسٹ کرتے ہیں نا تو رشیا یکرین یوروپ کیسے جو سارے چلاتے ہیں ہماری جو اگنی فائیو ہے ہماری جو اگنی سکس ہے وہ آئی سی وی ایم میزائل ہی ہے اوپر سے ان کے اوپر ایم آر ایو ٹیکنالزی بھی لگی ہوئی ہے حملے کی ڈیٹیل بعد میں کریں گے ایم آر ایو ٹیکنالزی کے بارے میں میں آپ کو بتا دوں اس میں کیا ہوتا ہے ملٹیپل وار ہیڈ لگی ہوتا ہے یعنی کہ اگر ہم نے ایک میزائل لانچ کرنی ہے اس سے الگ لگ دس شہروں کے اوپر حملہ کرنا ہے ایک ہی میزائل سے بجائے اس کی کہ ہم لگ لگ دس شہروں کے لیے دس میزائلوں کا استعمال کریں اس کی جگہ ہم ایک میزائل کا استعمال کرتے ہیں اس میں اسی کیا ہوتا ہے کہ لگ لگ وار ہیڈ نکلتے ہیں جو کی الگ لگ دس شہر میں جا کر گریں گے اسی چیز کا استعمال رشیا نے یوکرین کے اوپر کیا ہے جو یہ دکھ رہے ہیں یہی ہے ایم آر ایو ٹیکنالزی رشیا کی اس میزائل کے اوپر جس کا نام تھا بی ایس ٹونٹی سکس ایسا کچھ نام تھا اس کے اوپر کہتا ہے کہ تیس وار ہیڈ لگ سکتے ہیں لیکن رشیا نے صرف پانچ کا استعمال کیا وہ بھی کھالی اس کے اوپر کوئی پرمانو ہتھیار نہیں لگے ہوئے تھے اب دیکھو گے میزائل تو گر رہی ہے لیکن نیچے بلاش نہیں ہو رہا اس حاملے سے تھوڑی بہت آگ جنور لگ گیا کوئی خاصا نقصان نہیں ہوا لیکن یہ میزائل دوستو یوکرین کے لیے تھی ہی نہیں یہ میزائل تھی یوروپ ناٹو یو ایسے کے لیے کہ جس طریقے سے یہ دیش اب رشیا کو پتین کو پروک کر رہے ہیں رشیا شکشم ہے ایسا ٹیک کرنے میں یو ایسے کے جو ایڈ فراش سٹم چاہے پیٹریو اور تھار یوں ساری انہوں نے وہاں پر ڈپلائے کر رکھے ہیں یوروپ کے ریجنز میں اس میں سے کوئی بھی سامنے کو روک نہیں پایا حالانکہ یہ تو صرف ایک وارننگ ہے رشیا کی طرح سے یہ یوروپ کو دی گئی ہے لیکن یوروپ میں اس کا ڈر اس کا سہم دیکھا جا سکتا ہے سویڈن نوروی ڈینمارک یا ایسے دیشوں نے اپنے لوگوں کے لیے اڈویزری جاری کر دی ہے بقیتہ تیتیس باتیس باتیس پنوں کی ایک لسٹ دی دی گئی ہے ان کو بکس بانٹ دی گئی ہے کہ آپ اس کو پڑھیں کہ اگر ید کا یہ حالات ہوا تو آپ نے کیا کرنا ہے پرمانو حملہ ہوتا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے دوستو ڈر اس حد تک ہے کہ سوڑا سے پینتیس سال تک کے لوگ وہ ید میں جائیں گے اور جو باقی بچے کچھ لوگ ہیں وہ اپنوں کی سنبھال کریں گے یکرین تو پٹے گا یہ تو تیہ ہے یکرین خود تو مر رہا ہے لیکن اس نے دوائیاں کٹھی کرنے لگا دیا ہے باقی دیشوں کو کیونکہ آپ سویڈن کو دیکھو نوردے کو دیکھو فنلینڈ کو دیکھو یہ تو کچھ ٹیم پہلی نیٹوں میں شامل ہوئے ہیں لیکن اب رشیہ کی ڈار کے اوپر یہ دیشوں ہو سکتے ہیں ان کو لگ رہا ہے کیونکہ جب وہ کہتے ہیں کہ کسی کا ایک ہاتھی پاگل ہو جائے تو سب سے پہلے وہ آسپلوس میں ہی تباہی مچائے گا رشیہ وہ پاگل ہاتھی ہو گیا اب پتین رکنے والے نہیں ہے اگر انہوں نے یہ سوچ لیا کہ میں نے ناٹو کے اوپر ٹیک کرنا ہے تو سب سے پہلے نشانے کے اوپر یہ دیش ہی ہی ہوں گے یہی بات ان دیشوں کو معلوم ہے اس لئے انہوں نے اڈویزریز جاری کر دی کھانا پانی دبائیاں میڈیسنز جلدی ایزی ٹوک فوڈز شٹور کرنے شروع کر دیئے یہاں تک کہ کچھ دیشوں تو دس دس پندرہ پندرہ دن کا کھانا اڈوانس میں شٹور کرنے کی اڈویزری جاری اپنے ناویرکو کو آلڈی کر دی لیکن یوروپ اور یو ایسی یہاں نہیں روک رہے یوکرین کو میزیلیں دیے جارے ہیں یوکرین نے وائٹ شیفرڈ نام کی یوکی کی میزیل تھی وہ رشیہ کے اوپر چھے فینک دی چھے کی شرے ایس فور ہنڈرڈ نے دسٹرائے کر دی ایس فور ہنڈرڈی ہمیں خوشی ہے کہ ہم نے ایس فور ہنڈرڈ لیا لیکن یہیں تھے ایک بھارت کیلئے concern پیدا ہو رہا ہے میں نے اسٹارٹنگ میں آپ کو ایمارافی کا بتایا تھا نا ہمارا ابھی بھی ایک دو یونٹ جو S400 کی ہیں وہ انڈیا میں آنی باقی ہیں وہ اس ید کے چلتے ڈلے ہو رہی ہیں لیکن ہماری MRFA ڈیل جو ہم پہلے ہی ایک تو سائن نہیں کرنے کو آ رہی ہے ہماری سکار کوئی ڈیل نہیں ہو پا رہی ہے اگر یہ ڈیل ہوتی ہے تو کمپلیٹ کھیسے ہوگی میرا کنسرن یہ ہے ہماری MRFA ڈیل میں کون سے فائٹر یٹس ہیں گریفن یورو فائٹر ایف ٹوانٹی ون سو تھٹی سو تھٹی فائیو رفیل یہ فائٹر یٹس ہیں لیکن یہ سارے یٹس ہیں کن کے یوروپ کے USA کے جا پھر رشیہ کے اب اگر یہ لوگ آپس میں ماس ریبل کے پروار میں شامیل ہو جاتے ہیں تو بھارت کو کبھا اپنے فائٹر یٹ دیں گے یوکرین رشیہ کے آگے ٹیک ہی اس لیے پایا کیونکہ یہ دیش اس کو ہتھیار دے رہے تھے رشیہ اس لیے ٹیک پایا کیونکہ رشیہ کے پاس آلڈی اپنے اتنے فائٹر یٹ اتنے اتھار ہیں ہمارے پاس فائٹر یٹ اتنے نہیں یا کل کو ہم نے پیو کے لینا ہے پاکستان کو تو ہم نپٹا دیں گے لیکن اگر چائنا اور ترکیوز کی بیگ میں آگے تو ہمارے لیے مشکل کھڑی ہو سکتی ہے اسی بجا سے ہمیں ایمار ایف ڈیل کے تحت ایک سو چودہ پندرہ فائٹر جیٹ چاہیے تھے اب میرے خیال میں اس بات کو لے کر بہت دیری ہو گئی ہے گریفن یرو فائٹر انلیس اس کی ہمیں پرڈکشن لائن نہیں ملتی انلیس یہ کمپنیاں بھارت میں انفیکٹر سٹارٹ نہیں کرتی مجھے نہیں لگتا کہ اب ہمیں یہ فائٹر جیٹ لینے کا کوئی فائدہ ہے اگر بھارت میں ان کی پرڈکشن لائن بن بھی جاتی ہے تو بھی ہمیں یہ شئر کرنا ہوگا کہ جو ان کی سپلائی چین وہ ڈیشٹار بنا ہو کیونکہ ایک فائٹر جیٹ کا کوئی پارٹ کہاں سے آئے گا کوئی پارٹ کہاں سے آئے گا اگر وہ سپلائی چین ڈیشٹار بھو ہوگی تو ہم بیٹھے رہیں گے تیجس کے ایک انجین کی باجہ سے ہم بیٹھے ہی ہیں ڈلے ہوئے ہی ہیں USN تیجس کا انجین دینے سے منع کر رکھا ہے ڈیلے کر رہا ہے وہ اب جا کے فرانس کے سیفرن کامپنی کے ساتھ ہم ڈیل کر رہے ہیں تو جا کے تیجس کے انجین لگنے جا رہے ہیں اب میرا تو یہی رہا ہے کہ اب ہمیں تیجس ایمکی آئی ایمکی ٹو اب اسی کو ماں سا لیول کے اوپر پڑکشن کرنی ہوگی اور رشین سو سٹری کی جو ہمارے پاس لائن ہے پڑکشن لائن اس کا اس میں مالا ہم نے خود کے لیے فائٹر جیٹس بنانے کے لیے ہمیں کرنا ہوگا ٹیڈ بی ایف جو ہماری نیوی کے لیے ہم بنا رہے تھے اس کو جندہ کرنا ہوگا ہمیں اپنے ویپنز خود بنانے ہوگے اور یہ شور کرنا ہوگا کہ ان کی سپرائی چین بھی ڈشٹر بنا ہو اس لیے میں بول رہا تھا کہ جو جو رشینے آئی سی بی ایم لانچ کر رہے ہیں اس کا اثر یوروپ تک نہیں ہوگا بھارت کے اوپر بھی ہوگا صرف ایم آر ایف کے مسئلے کو نہیں ہوگا تیر کی قیمتیں آنڈی بڑھ گئی ہیں میڈیسن سکھانا پانی ریشت ان سب کی قیمتیں بڑھ گئی ہیں جو لوگ مرچنٹ نیوی میں کام کر رہے ہیں کمپنیز ان کا انشورنس بنواری ہیں اڈوانس میں کیونکہ پتہ ہے کہ اب یہ وار کا سمیہ ہے یہ دینجر جون ہے کسی بھی سمیہ کشی بھی بڑا ہو سکتا ہے سارے دیش یوروپین کانٹریز بھی نیوکلیر بانکر بنانے میں لگی ہیں رشا بھی نیوکلیر بانکر بنانے میں لگا ہے رشا نے اپنی نیوکلیر ڈاکٹرین چینج کر دیا اس میں کہا گیا ہے کہ اگر پرمانو سمپن دیش یوکرین کی ہیلپ کر رہا ہے تو بھی ہم اس کے پرمانو حملہ کر سکتے ہیں خیر آنے بڑا سمیہ کافی بیہنک ہے یہ بات تو کلیر ہے یوروپین کانٹریز خاص کر محول زیادہ گرم ہے کسی بھی سمیہ بڑا حملہ ہو سکتا ہے آپ کا اس کے بارے میں کیا کہنا کمنٹ کر کے کمنٹ سکشن میں جورور بتائیے ملیں گے نئے ویڈیو میں تب تک کلی مجھے دی جائے جائے اور ہاں پلیس ڈانڈ فورگیٹ ویڈے سسکریب آمار چینل